کیا آپ جانتے ہیں جب نو علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تو اس نافرمان قوم میں نو علیہ السلام کا بیٹا بھی شامل تھا جس کو نو علیہ السلام نے پکار کر کہا کہ بیٹا ہمارے ساتھ کشتی پر سوار ہو جا اور کافروں میں مت رہے اس پر اس نے پلٹ کر جواب دیا کہ میں ابھی پہاڑ پر چڑ جاتا ہوں جو مجھے پانی سے بچا لے گا اس پر نو علیہ السلام نے جواب دیا کہ آج کوئی بھی چیز اللہ کے حکم سے بچنے والی نہیں ہے سوائے اس کے جس پر اللہ ہی رحم فرمائے اتنے میں پانی کی ایک لہر آتی ہے اور نو علیہ السلام کے بیٹوں کو ڈبا کر لے جاتی ہے اس پر نو علیہ السلام اللہ سے التجا کرنے لگے کہ اے اللہ تُنہیں تو وعدہ کیا تھا کہ تُو میرے گھر والوں کو بچائے گا اور یہ تو میرے گھر والوں میں سے تھا حالانکہ نو علیہ السلام کا یہ بیٹا نافرمانوں میں سے تھا اور نو علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا تھا لیکن نو علیہ السلام تھے تو اس کے باپ ہی اور وہ تھا تو ان کا بیٹا ہی یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے رب سے التجاہ کرنے لگے تو اسے پر اللہ نے بڑا سخت جواب دیا اللہ نے فرمایا اے نو وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے وہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے لہذا تو اس بات کی مجھ سے درخواست نہ کر جس کی تو حقیقت نہیں جانتا میں تجھے نصیت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح نہ بنا لے اس پر نو علیہ السلام نے فوراً عرض کیا اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ چیز تجھ سے مانگوں جس کا مجھے علم نہیں اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور مجھ پر رحم نہ فرمایا تو میں برباد ہو جاؤں گا اللہ اکبر یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ شرک کا معاملہ کتنا سنسٹیو ہے کہ اس معاملے میں اللہ اپنے پیغمبر کی بھی سفارش نہیں سنتا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہر قسم کے شرک سے محفوظ فرمائے اگر آپ نو علیہ السلام کا مکمل قصہ سننا چاہتے ہیں تو ہماری پروفٹ سیریز کی اپیسوڈ 3 کو اب ہمارے یوٹیوب چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں